جی میرا سوال یہ ہے کہ نوکر کے ساتھ کیسا ویوار کرنا چاہیے یعنی نوکر کے ساتھ کیسا ورطاوہ کرنا چاہیے آسان طریقے سے سمجھائیں جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ سیطان انسان کو اللہ کی راہ سے کیسے وٹکاتا ہے آسان جوان میں سمجھائیں دیکھو انسان کے من میں جو اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیال سیطان کی طرف سے آتے ہیں سیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے اندر ہمارے من میں وہ غلط خیال ڈالتا ہے جیسے ہمارے خون جیسے ہمارے سریر میں خون دوڑا کرتا ہے دوڑتا ہے ایسے ہی سیطان دوڑا کرتا ہے اب وہ ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے ان کو پہچاننا ہے ہمیں گوھر کرنا ہے ان پر جیسے کی ایک بڑا اہم خیال ڈالتا ہے وہ وہ من میں خیال ڈالتا ہے اگر تو اچھائی کی راہ پہ چلے گا تو تجھے تکلیف ملیں گی تو پریسان رہے گا دنیا میں سچائی پہ چلے گا تو اور اگر تو برائی پہ چلے گا تو سکھی رہے گا اور سچائی پہ چلنے کا ایک خوف بٹھا دے گا انسان کے اندر کہ سچائی پہ چلے گا تو تو پریسان رہے گا تو انسان ڈرے گا پھر سچائی سے بستہ پھرے گا اور پھر برائی کا راستہ اپنائے گا اب سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اسی کی عبادت کرنا اسی کے آگے سر جھکانا اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس کا عدکار اس کو دینا اب یہ سیطان کیا کرے گا کہ اللہ کے ساتھ سری کروائے گا کبھی قبر والے کو سری کرائے گا کبھی دیوی دیبتاؤں کو سری کرائے گا اور انسان کو جو ہے گناہ میں دھکل دے گا اچھا اب جو یہ خیال آیا سیطانی خیال یاد رکھیں اس خیال کو اس برائی کو انسان جانتا ہے کہ یہ برا ہے یہ گلت ہے یہ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے سمجھ اندر سے جیسے یہ خیال آیا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ گلت چیز ہے میں جان بوچھے گلت راستی پر چل رہا ہوں اگر انسان کو یہ اللہ تعالی جتلائے گا نہیں اسے بتایا گا نہیں کہ یہ گلت چیز ہے تو گلت راستی پر چل رہا ہے تو پھر انسان کا امتحان کیا ہوا امتحان تو یہ ہے نا کہ تُو سیطان کی برائی کو جانتا تھا اس کے سیطان کی برائی سے میں نے تیرے اندر نفرت رکھی تھی تیرے اندر بیچینی رکھی تھی اس کے بعد بھی تُو سیطان کے راہت سے بچلا تو تُو سجا کا حق دار ہے سجا کا حق دار ہے اب اللہ تعالیٰ مالک ہے جیسی انسان نیت کرے گا اللہ اس کے سامنے ویسی فیصلہ کر دے گا سیدھی سی بات ہے اگر انسان پتھروں سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دے گا قبر سے مانگے گا تب بھی دے گا جمین سے مانگے گا تب بھی دے گا آسمان سے مانگے گا جسی جسی کوئی سے بھی مانگے گا کنکری سے مانگے گا تب بھی دے گا دینے والا تو اللہ ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی یہ بتا کیا میں نے تو یہ سچ اور جھوٹ دکھایا نہیں تھا تجھے پتا تھا کہ ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے تو ان سے مانگتا رہا تم نے پتھروں سے مانگا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا دینے والا تمہیں تھا تو لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ دیا تھا تم نے جو ہے مورتیوں سے مانگا کیا ہم نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں یا اللہ دیا تھا کہ جاؤ آج ہم تمہیں جہنم کی آگ میں جھوک رہے ہیں آج اپنے آپ کو انہی خداوں سے بچوا لو جن کو تم دنیا میں پوجا کرتے تھے اب وہ کیا دیکھیں گے کہ وہ پتھر کے خدا کھڑی مورتی ہو یا پڑی مورتی ہو ان کے ساتھ وہ بھی جلنگے جہنم میں اب انسان کے تباہی پھرے گی کہ ہم جن خداوں کو جن کو خدا سمجھتے رہے اللہ کا سری کرتے رہے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے سر جھکاتے رہے آج ہمارے ساتھ وہ پتھر بھی جل رہے ہیں اسی لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر اب انسان اگر اس سیطانی اس خیال پر چلے گا کہ سچائی کی راہ پر تخلیف ملیں گی سیطان ڈرائے گا سچائی کی راہ پر چلنے سے اور برائی کی راستے میں آسانی ملے گی بڑے مجے ہیں دنیا میں گناہ کے بڑے اچھے مجے ہوتے ہیں گناہ کے پاپ کرنے کے تو انسان گناہ کی طرف چلے گا اب جیسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ سیطانی خیال ہے تیرے من میں اس پر نہ چل برائی کرنے پر فوراں دل گھبراتا ہے اللہ اس کے اندر پیچھے نہیں پیدا کر دیتا ہے اب اس کے باوجود بھی انسان سیطان کے راستے پر چلے اچھائی سے بچے برائی پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ راستہ بھی کھل دے گا کیونکہ اللہ مالک ہے جو بندہ مانگے گا وہ سے دے گا لیکن یہ یہیں امتحان کی جگہ ہے دنیا یہیں پر راستہ کھول لکھا ہے اس نے موت کے بعد جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس کو تو اگر وہ چلے گا یہ نیت لے کر کے کہ سچائی گراہ میں تخلیف ہیں اور پریسانیاں ہیں سچائی پر نہیں چلوں گا میں اور ڈرے گا سچائی پر چلنے سے تو اللہ تعالیٰ ایسی راستہ کھول دے گا اس کے لئے اسے ایسی محسوس ہوگا اور برائی کے راستے میں بڑے مجھے ہیں گناہ میں بڑے مجھے ہیں برائی کے راستے پر چلوں تو مجھے رہیں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسی راستہ کھول دے گا اب اسی پرکار سے سیطان ہر پرکار کی برائی میں انسان کو ہر انسان کا من عجت چاہتا ہے چاہے وہ گریب ہو فقیر ہو محتاج ہو انات ہو بیوہ ہو یتیم ہو کتنے ہی کمجور ہو انسان دنیا میں سب کا مالک اللہ ہے جو رچنا امیر کے اندر رچی ہے اس نے وہی رچنا گریب کے اندر رچی ہے جندگی جینے کے دوراستے رکھے ہیں اچھا یہ برائی کا مادہ رکھا ہے تو سب کا مالک اللہ ہے تو اب اللہ نے سب کا من سب کا نفس ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کا من نفس عجت چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو نوکر نہ کہیں جو بات کسی کو بری لگتی ہو وہ لفظ او سبد اس سے نہ کہیں اب تم کہو گے بھے کیوں نہ کہیں تو اس کی دلیل یہ ہے ابھی تو تم سمجھ لے ہو کہ بھے ہم پیسہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم بڑیا ہیں ہم نوکر رکھ لیں تو اگر مان لیا اللہ تعالیٰ تمہیں گریب کر دے دنیا میں کوئی انسان امیر گریب اپنی مرجی سے نہیں ہے اللہ کی مرجی سے ہے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو اب اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گریب کر دے اور کوئی امیر تمہیں نوکر کہہ کے بلائے تو تمہیں کیسے لگے گا جیسا اپنا اپنی عجت ایسی دوسرے کی عجت جیسا اپنا من ایسی دوسرے کا من جیسا ہم اپنا آپا سمجھتے ہیں اس سے بہتر دوسرے کا آپا سمجھیں ہر انسان کو دھرتی بجنے بھی انسان فیلے ہوئے ہیں ہر انسان کو اپنے سے بڑھیا سمجھیں اوروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں تب ہی ہم ان دوسرے انسانوں کے عجت کر پائیں گے صحیح دھرم سچا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پوری دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھو سب کی قدر کرو دل کے اندر ان سے محبت کرو ان کی عجت کرو جب تم دل سے ان سے محبت کرو گے تو جوان پر بچھا بول آئے گا پھر تم ان کی قدر کرو گے تو اس سے کیا ہوگا دھرتی پر امن سانتی فیلے گی فساد نہیں فیلے گا جو عمل جو کرتوے فساد فیلانے والا ہو وہ سیطان کا عمل ہے سیطان کا دھرم ہے اللہ کا ہر حکم جو صحیح دھرم ہے وہ انسان کو امن سانتی کی طرف مورتا ہے جس سے فساد نہ فیلے اور سیطان کا دھرم انسان کو ہر پرکار کی برائی کی طرف دھکیلتا ہے فساد کی طرف دھکیلتا ہے تو اگر آپ کوئی کسی انسان کو کام کرنے کے لیے رکھیں تو اس کے سامنے اسے یا پیچھے بھی جو چیز سامنے نہ کہہ سکے اسے پیچھے بھی نہ کہیں جو بات آپ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو اس کے پیچھے کہنا بھی وہ غلط ہے کیونکہ پھر وہ برائی ہے برائی ہے اس لیے تو آپ سامنے نہیں کہہ رہے اگر آپ نوکر کو اس کے موہ پر نوکر کہیں گے تو یہ برائی ہوگی کی نہیں ہوگی اس کے پیچھے بھی نہ کہیں آپ اس بات کو جو اس کو برا لگے اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا کہیں اس کو بھائی دیکھو آپ آپ یہ گھر میں کام کرتا ہے یا کرتی ہے تو آپ اسے اس کا نام لے کر بلائیں پیار سے ہے یا جیسے اگر کوئی عورت ہے تو جیسے اپنی بہن ہے ایسی وہ بہن ہے جیسے اپنی بیٹی ہے ایسی وہ بیٹی ہے اسے بھی بیٹی کہہ کے بلائیں یا بہن کہہ کے بلائیں یا کوئی آدمی ہے کوئی ہماری بڑی فیکٹری ہے یا ہم کام کرنے کے لیے وقت رکھ رکھے ہم نے تو اسے اپنا بیٹا کہہ کے بلائیں یا بیٹی کہہ کے بلائیں اسے عجد دیں کل ملاکہ یہ ہے اس کو عجد دیں اب تم کہو گے بھئے کیوں دیں اس لیے دو کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد جہنم سے بچا کر جنت مداخل کرے گا ہمیں اسے کامیابی کا جیون دے گا تو جو بھی اچھائی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اصل جندگی موت کے بعد ہے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے کرم کا بھرپور بدلہ دے گا اور ویسے بھی بات صحیح ہے اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو آگ اور لگ جائے گی آگ سے آگ کو بجھائیں گے تو آگ اور لگ جائے گی اس لیے اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے آگ کو پانی سے بجھائیں گے تو آگ بجھ جائے گی تو اس لیے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں بھلائی ایک پانی کی طرح ہے اور برائی ایک آگ کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو اچھائی کا ہو بھلائی کا ہو دھرتی پر فساد مٹانے کا ہو فساد فیلانے کا ہو یعنی دھرتی پر فساد مٹانے کا ہو اور امن سانتی فیلانے کا ہو تو بھئی آپ اپنے ہاں کام کرنے والے کو عجت دیں اس کی جرورتوں کا کھیال لکھیں اس کی بیچارے کی کوئی مجبوری ہے کوئی آپ سے پیسے مانگنے آیا ہے یا کچھ تنخواہ لے رہا ہے آپ سے تو ٹیم سے دیں اس کی سہیتہ کریں لیکن جو عمل کریں جو بھی اچھا کرم کریں وہ اللہ کو راجی کرنے کی نیت ہو اس میں اللہ کو راجی کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی تو ہمیں مرنے کے بعد اچھا بدلہ دے گا اچھے کرموں کا اللہ کے سوا کوئی اور اچھے کرموں کا بدلہ نہیں دے سکتا اس لئے کسی اور کو راجی کرنے کی نیت نہ ہو صرف اللہ کو راجی کرنے کی نیت ہو اگر کوئی عورت بیچاری کام کرنے والی ہے تو جیسے اپنی بہن بیٹی کو نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسی اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیں بہن بیٹی کی نگاہ سے اگر کوئی مرد ہے کوئی کار کھانے میں کام کرنے والا یا تھیکٹری میں کام کرنے والا تو جیسا ہمارا بیٹا یا بھائی ہے یا دوست ہے اسی نگاہ سے اس کو دیکھیں اگر وہ برائی کرے تو اس کو پیار سے سمجھائیں اگر وہ برائی سے باج نہ آئے تو پیار سے اسے جو ہے نکال دیں اس کو جلیل نہ کریں اسے ماں بہن کی گالی نہ بکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کو راجی کرنے کے لیے لوگوں کی بری بھلی بات پرداز کرتے ہیں اور جو ہے ان کے برائی کے بدلے میں برائی نہیں بولتے وہ گالی بک رہے ہیں تو گالی نہیں بکتے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ان کے بدلے میں وہ برا بھلا نہیں بکتے بلکن برائی کا جواب بھلا ہی سے دیتے ہیں اور گسے کو پیتے ہیں سبر کرتے ہیں برداز کرتے ہیں گریبوں کمجوروں محتاجوں آناتھوں بیواؤں کی سہایتہ کرتے ہیں یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مسلمان کا مطلب کیا ہے جو اللہ کا آگیاکاری ہے سنسار کے سچے مالک کے حکم پر چلنے والا ہے اللہ کا آگیاکاری ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر کے دوسروں کو سکھ دینے والا خود بھی سکھی رہے اور دوسروں کو بھی سکھی رکھے نہ خود دکھی رہے نہ دوسروں کو دکھی کرے یہی اللہ کی رچنا ہے ہر انسان کے اندر رچی ہوئی اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ خود بھی سکھی رہو اور دوسروں کو بھی سکھی رہنے دو درتی پر فساد نہ پھیلاؤ یہی سچا دھرم ہے جس کا آدیش اسلام دیتا ہے قرآن مجید کتاب دیتی ہے جو کی سنسار کے سچے مالک کی سچی دھرمی کتاب ہے جو ہر پرکار کی برائی سے پویتر ہے سدھ ہے تو بھئی کام کرنے والوں سے یا کام کرنے والی سے جھلک کے بات نہ کریں اکڑ کے بات نہ کریں بدتمیجی سے بات نہ کریں اچھی لوگ کبھی اپنی جوان سے آپ سبد نہیں بولتے یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے اچھے لوگ اپنی جوان سے کبھی کڑوے بول کسی کے لیے نہیں بولتے برے سبد نہیں بولتے برے بول نہیں بولتے برے لوگ ہی اپنی جوان سے برے بول بولتے ہیں اگر آپ اچھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو آج کے بعد آپ کسی کے لئے کڑوا بول نہ بولیں اگر اللہ کو راجی کرنا ہے تو اور اگر آپ کڑوا بول بولنے سے باج نہیں آتے آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اچھا انسان نہ سمجھیں پھر یہ آپ کی بھول ہے پھر آپ برے انسان ہیں یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ لوگوں سے بتتمیجی سے بات کریں اور اپنے آپ کو پھر بھی اچھا انسان سمجھیں اپنے آپ کو پھر بھی بڑیا انسان سمجھیں تو یہ آپ کی بھول ہے یاد رکھیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے برا اور سب سے ابھاگا اور سب سے زیادہ گھاٹے کا سودہ کرنے والا وہ انسان ہے جو اللہ کی دی ہوئی طاقت غلط راستے پر لگائے اللہ کی ناراجگی کے راستے پر لگائے اللہ کی رچنا کے خلاف چلے سیطان کے راستے پر چلے برائی پر چلے اور وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے کہ میں اچھے راستے پر چل رہا ہوں تو موت کے بعد ایسے ہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں نرک کی آگ میں جانے والے ہیں تو دیکھو بھی اللہ کا علم حاصل کرو گے سنسار کے سچے مالک کا آسمان سے آیا ہوا قرآن مجید کا صحیح گیان حاصل کرو گے تو سیطان کے دھوکے سے پچھو گے اللہ کی بنائی اور اچھنا کے آدھار پر پھر جیون زی ہوگے سچائی کو سمجھو گے اور جھوٹ کو بھی سمجھو گے سیطان کے فریب کو بھی سمجھو گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روسنی میں آئیں اور سیطان کے دھوکے کو پہچان جائیں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے گشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ پڑھنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے جو کام تم اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے بے روی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے غزکتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مد کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے